آج ہمارا لیسن خدمت خلق ایک عبادت مطلب مخلوق کی حدمت کرنا ایک عبادت ہے اور سب سے عظیم عبادت یہی ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والے جو آپ کے لیسن ہیں وہ ٹائم سے آپ کے پاس پہنچ سکیں آج ہمارا لیسن خدمت خلق اس کی پہلے ہم کرتے ہیں ریڈنگ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں مطلب مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش جو ہے خدمت خلق کے کہلاتی ہے مطلب لوگوں کا خیال کرنا اپنے عید کی دواجنے میں جو بھی لوگ ہیں ان کا خیال کرنا اور انہیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کی بے شمار مثالیں موجود ہیں انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی متعلق بھی ہے حضرت عثمان غنی نے تمام زندگی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور رہوں کی مدد کی حضرت عثمان غنی جو ہے بہت مالدار شخصیت مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے اپنا سارا مال لوگوں کی راہ میں خرچ کر دیا اور وہ غنی مشہور تھے مطلب بہت غنی تھے وہ دل کے بہت اللہ تعالیٰ ان کا دل بہت خوشادہ بنایا تھا وہ لوگوں پر خرچ کر کر خوشی محسوس کرتے تھے اچھا نبوت کے تیرہویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی قلت مطلب کمی تھی ٹھیک ہے جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کی تو کہتے ہیں وہاں پر پانی کی شدید قلت تھی لوگوں کو میٹھے پانی کے دور دراز مکمات کا سفر کرنا پڑتا تھا مطلب پانی اتنا مشکل تھا تھے لوگ دور دراز سفر کرتے تھے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کونہ تھا صحیح ہے ایک ہی کونہ تھا اس کونہ کا نام بیرے رومہ یعنی رومہ کا کونہ تھا اس کونہ کا نام کیا تھا بیرے رومہ یعنی رومہ کا کونہ تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا اس کونہ کا مالک یہودی تھا وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا مطلب بیشتا تھا مسلمان ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال اسواب مکہ مکرمہ میں چھوڑا ہے اس لئے ان کے پاس پانی خریدنے کے لئے پیسے نہیں تھے مطلب سب کچھ جب ہجرت کی انہوں نے اپنا وطن چھوڑا دوسری جگہ ہجرت کی تو اپنا سب کچھ وہاں پر چھوڑا ہے تو مسلمان نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بیرے رومہ کو خرید کر رفاہی عامہ مطلب لوگوں کی خدمت کے لئے وقف کر دے وہ کوئی خرید دیا جائے کیونکہ یہودی جو ہیں بہت تنگ کرتے ہیں اور کل قیامت کے روز حق تعالیٰ کہ ہاں اس کا بہترین معافضہ اور بدلہ حاصل کرے یہ سنتے ہی حضرت عثمان گنی اس یہودی کے پاس تشریف لے کر اور کوئی کو خریدنے کے لئے بات کی اچھا جی یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا آخر کار بڑی کوشش کے بعد یہودی کوئی کا آدھا حق فروخت کرنے پر رضا مند ہو گیا جو آپ نے بارہ ہزار درہ میں اس شرط پر خرید دیا کہ کوئی کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان گنی کا حق ہوگا اور دوسرے روز دن جو ہے کوئی یہودی کے لئے مقصود رہے گا اس دن اس میں سے کوئی پانی نہیں بار سکے گا مطلب اس دن مسلمان اس میں سے پانی نہیں بار سکے گا جس روز حضرت عثمان کی باری ہوتی تو مدینہ کے چاروں جانب سے لوگ جو ہے امت آتے بہت سے لوگ کٹھے ہو جاتے ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا کہ اس کی دو دن کی ضروریات کے لئے کافی ہوتا اور اگلے روز جب کوئی کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس سے پانی خریدنے کے لئے نہ آتا ٹھیک ہے کیونکہ حضرت عثمان گنی تو مفت پانی ان کو مہیا کرتے تھے یہودی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان گنی کے باری جب ہوتی ہے تو دو دن کا پانی لے کر جے کر استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے تو اس کو اس سعودے میں خسارہ نظر آیا اس کو یہ بات گوارہ نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے اس لئے اس نے سوچا کہ اب کوئی کی آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنا جو ہے اس کو نقصان ہے نقصان کا باعث ہے یہودی نے باقی نصف کوئن مطلب آدھا کوئن مزید آٹھ ہزار درم لے کر حضرت عثمان کے ہاتھ فروغ کر دیا اس طرح بیس ہزار درم ادا کرنے کے بعد یہ کوئن جو ہے حضرت عثمان گنی کی مکمل ملکیت بن گیا چنانچہ اس کا نام بیر عثمان رکھ دیا گیا اور عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا گیا کہ وہ اس میں سے پانی ہمیشہ کے لئے بھر سکتے ہیں یوں حضرت عثمان گنی نے ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا وہ کھوا آج بھی مدینہ منورہ میں صدقہ جاری ہے کے دور پر موجود اور اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک آپ رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں یہ بنایا گیا ہے بیر عثمان مطلب یہ ایک ہوا ہے اچھا اس کے بعد ہم اس کی قطعہ مشک اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خدمتیں خلق کرتے ہیں بیر رومہ کا کیا مطلب ہے مطلب رومہ کا قوان یہودی نے حضرت عثمان گنی کو پورا قوان کیوں فروخت کیا اس کا جواب میں آپ کو اوپر دکھاتی ہوں مطلب اس نے کن لوگوں کیوں فروخت کیا اس کو بھئی نقصان ہو رہا تھا ایک منٹ یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ جواب یودی نے جب جگہ لگا یہ دیکھیں یہاں پہ ہے یہ آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنا نقصان کا باعث ہے یودی نے باقی یہ دیکھیں یہ اس کا تیسرے کا جواب ہے یہ دیکھیں تیسرے کا یہاں سے کہ بھئی اگر وہ کن لوگوں رکھتا تو اس کو نقصان تھا اس لئے اس نے فروخت کر دیا صحیح ہے یہ تیسرے کا جواب ہے حضرت عثمان گنی سے یہودی سے پورا کنوں کتنے میں خریدا پورا کنوں حضرت عثمان گنی نے اس سے خریدا بیس ہزار درم ادا کرنے کے بعد اب یہ کنوں حضرت عثمان کی ملکیت بن گیا بیس ہزار درم میں حضرت عثمان گنی نے کنوں خریدا یہ اس کے چوتے سوال کا جواب ہے اچھا جی اس کے بعد یہودی سے کنوں خریدا یہ چار سبق کے حوالے سے درست جواب پر ہم نے گھڑ کا نشان لگانا ہے تو یہودی سے کنوں خریدا کس نے خریدا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان گنی حضرت عثمان گنی نے خریدا تھا بیر عثمان آج شہر میں موجود ہے بیر عثمان آج کس شہر میں موجود ہے مدینہ منورہ میں بیر عثمان موجود ہے مسلمان مکہ مدینہ منورہ میں یہ دیکھیں یہ اس کا جواب ہے مدینہ منورہ میں تیسرا جواب یہ والا حضرت عثمان گنی کے دن مسلمان کوئے سے پانی حاصل کرتے مفت ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لئے واقف کر دیا تھا مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے جو ہے ہجرت کی مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ میں جو ہے ہجرت کی نبوت کے کتنے سال بعد ہم نے یہاں پر پڑھا تھا ایک منٹ نبوت کے تیرہویں سال یہ دیکھیں نبوت کے تیرہویں سال جو ہے ہجرت کی تھی دیکھیں آپ کو ایسے جو کی جواب نہ ہے تو آپ کو پڑھیں گے چپٹر کو آپ کو جواب اس کے مل جائیں گے جس رہا میں آپ کو ڈونڈ کے بتا رہی ہوں تیرہ میں سال کہاں ہے تیرہ یہ پہلا جواب تیرہ میں سال ہجرت کی تھی اور اگلے سوال درجل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے ہجرت ہجرت مطلب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ٹھیک ہے اس میں ہجرت کا لفظانہ چاہیے میں نے آپ کو جملہ بنا دی آپ لکھ دیجئے کہ یہاں پر جگہ کم ہے امڈ آئے مسلمان پانی نہیں لوگ کوئن سے پانی پینے کے لئے امڈ آئے مطلب دھیر ساری تعداد میں آگئے رضا مند حضرت عثمان کوئن کو خریدنے کے لئے رضا مند ہو گئے دنیاوی فائدہ ہمیں کسی کام میں فقط دنیاوی فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے آخرت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو جملہ ہم بنا رہے ہیں میں ہر مطلب لیسن میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے جملہ بنانا ہے اس میں جس لفظ کا آپ جملہ بنا رہے ہیں اس میں وہ لفظ ضرور آنا چاہیے آخرت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اچھا بچو یہاں پر جگہ کم ہے تو میں ایسے لکھ رہی ہوں آپ جب جو جگہ ہو تو آپ ایسے لکھ لی جیگا ٹھیک ہے تو اپنی کوپی پر صحیح طریقے سے اچھا درزیل الفاظ کی معنی لغت سے تلاش کر کے خانوں میں لے لغت ٹھیک ہے خسارہ خسارہ کا مطلب ہے نقصان اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نقصان معمول مطلب لغت سے تلاش کر کے خانوں میں لے لگے معمول کہتے ہیں مطلب ہماری جو معمول آدت ٹھیک ہے آدت بشارت بشارت کا کیا مطلب ہے خوش خبری ٹھیک ہے خوش خبری معافضہ معافضہ کہتے ہیں قیمت کو کہتے ہیں مجھے اس پینسل میں نے تم سے لی ہے تو تم اس کا معافضہ دو مطلب قیمت کو صدقہ جاریہ ہمیشہ رہنے والا ٹھیک ہے صدقہ جاریہ ہمیشہ رہنے دیکھیں یہاں پہ بچوں جگہ کم ہے لکھا بھی صحیح نہیں جا رہا تو آپ بچے سے لکھ دیجئے گا نفع کہتے ہیں فائدے کو ٹھیک ہے فائدہ اچھا دردی کی مثال کے مطلب درد دیئے گئے جملوں کی نشاندی کیجئے کہ کون سا جملہ فیل ماضی سے کون سا حال سے اور کون سا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں انہوں نے لوگوں کی مدد کی ٹھیک ہے اس میں سے کیا ہے انہوں نے لوگوں کی مدد کی یہ کون سا جملہ ہے ماضی کا ہے حال کا ہے یہ مستقبل کا ہے ہم نے بتانا ہے مدینہ منورہ میں یہودی کا کونہ تھا تھا مطلب پہلے کی بات ہے ماضی ہے ٹھیک ہے اس کو لکھیں گے کہ یہ ماضی ہے مطلب گزر چکا ہے کہ وہ اس کی پہلے ملکیتہ بعد میں حضرت عثمان کی بن گئے یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا تھا مطلب پہلے کرتا تھا تو وہ ماضی ہے مطلب گزرا ہوا وقت ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے اس سے کہیں زیادہ زیادہ کی پیشکش ہوگی مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی مطلب آنے والے وقت کی بات ہے تو آنے والے وقت کو ہم کیا کہتے ہیں آنے والے وقت کو ہم کہتے ہیں مستقبل جو کہ ہمارا آیا نہیں ہے وہ آگے آئے گا ایک روز یہودی کا حق ہوگا یہ ہے مستقبل ٹھیک ہے مطلب آگے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئے کو عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا یہ ہے حال یہ دیکھیں یہ حال فیل حال ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی مطلب خوش قبری دی تھی دی تھی پہلے دی تھی تو یہ ہے ماضی مطلب بوزرے وقت میں کہا تھا اچھا اچھا بجھو ٹھیک ہے ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا مجھے امید ہے اور کہ آپ نے اس کو انجوائے کی ہوگا کتنا اچھا سبق تھا سبق آمو سبق تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس لیسن جو ہے وہ ٹائم سے آپ کے پاس آ جائے یہ دیکھیں یہ کنوہ بنایا گیا ہے اس میں سے لوگ پانی نکالتے تھے یہ بھالٹی ہے اب تو ایسے کنوہ کم ہی ہے یہ دیکھیں ایسے لوگ پانی نکالتے تھے اس میں سے ٹھیک ہے اللہ حافظ بچو